بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورڈز آج کی سپیشل ویڈیو میں لبرا برج میزان تولہ راش کے حوال سے سوپر سیکریٹس ان کے ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ ان کے ٹاپ سیکریٹس بتائیں گے آج کی ویڈیو میں ان باتوں کو جھٹلانا بہت مشکل ہو جائے گا آپ پہلے کمنٹس دیکھیں یقین اگر یہ ویڈیو آئے وے دو تین گھنٹے بھی ہوئے ہمیں امید ہے کہ کمنٹس بھرپور بھر جائیں گے جس میں تمام کے تمام لبرا یا ان کے جاننے والے کیونکہ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے یا تو وہ لبرا ہے برج میزان ہے تولہ راشی ہے یا پھر کسی بھی طریقے سے ان کے جاننے والے جو لبرا کو جانتے ہیں ان کے اولاد ان کے بوسس ان کے سینئرز ان کے ماباب بہن بھائی یا ان کے رشتداروں میں کوئی بھی یا دوستوں میں کوئی بھی لبرا ہے تو یہ ویڈیو دیکھ کر وہ بھی چونک جائیں گے کافی چیزیں سیمیلار ان کو نظر آئے گی اور کمنٹس میں ضرور بتائیں گے تو چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا لبرا کے حوال سے گرم بات کریں تو ان کا جو نمبر ہے ساتھوے نمبر پر لکیہ سیون نمبر پر ان کا زورڈک سین آتا ہے اور ان کا جو رولنگ لارڈ بنتا ہے وہ وینس یعنی محبت دولت باتنے والا سیارہ یعنی وینس شکر کو مانا جاتا ہے لبرا جو ہے وہ ایئر سائن مانا جاتا ہے اس نے لبرا ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھے گا ان کے پیرنٹس خاص طرح ان کے والدہ سے ہم ریکویسٹ کریں گے اگر وہ سن رہی ہیں تو کمنٹس میں بتائے گا آپ کا بیٹا بیٹی جو بھی ہے کیا وہ ایک جگہ ٹک کے بیٹھتا ہے یا بچپن میں کبھی آپ نے دیکھا ایک جگہ ٹک کے آپ نے ایک جگہ اس کو بولاو کہ یہاں بیٹھو اور نیکسٹ ٹائم وہ آپ کو وہیں ملاو یا کہیں اور چلا گیا یعنی ایک جگہ ٹک کر بیٹھنا ایک گیر اتمنانی یعنی بے چینی بہت ہوتی ان کے اندر تجسس تو ہوتا یہ کسی چیز کو جاننے کا لیکن بے چینی تھوڑا سا بے سبراپن بھی ہوتا ہے اسی وجہ سے جو تھوڑا سا یہاں سے وہاں ٹہلنا بیٹھنا جانا یہ سب چیزیں بہت ان میں دیکھا گیا چونکہ ایئر سائن ہے تو ایک جگہ بیٹھنا ہوا ایک جگہ تو نہیں رکھ سکتی ہوا تو چلتی رہتی تو ایک جگہ بیٹھنا لیبراز کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے اور ان کا مائنڈ چلتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ نئی چیزیں ان کے دماغ میں آ جانا ابھی کچھ آئے کل کو کچھ ہے پٹسو کچھ ہے اس طرح نئی چیزیں آتی رہتی ہیں ان کا مائنڈ میں کچھ نہ کچھ چلتا رہتی ہے یعنی اگر شورٹ میں کہنا کہ جو سوچتے ہیں وہ کرتے نہیں جو کرتے وہ سوچتے نہیں یعنی سوچتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے اس طرح کا کچھ ان کے اندر اکثر دیکھا گیا ہے اب لیبراز کے بارے میں اگر کہا جائے نا تو چونکہ ان کا جو رولنگ لارڈ ہے وہ وینس ہے یعنی کہ شکر ہے تو شکر کا کیا ہے اس کے سمبلز ہیں کہ یہ چمکنے والی چیز ہے یعنی کہ ایسا سیارہ جو جس کی خوبیوں میں چمکنا چمکنا بہت اچھا نمائیہ نظر آنا تو لیبراز بھی اپنے آپ کو اپنے آپ کو خوبصورت دکھانا یا خوبصورت یہ ہوتے بھی ہیں نیچرلی بھی خوبصورت ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو نمائیہ دکھانا اپنے آپ کو خوبصورت دکھانا اٹریکشن ان کے اندر بہت ہوتا ہے لوگ ان کی طرف کھشتے چلے آتے اور ان سے بات کرنا کیونکہ نالج کا پاور بینک ہوتے ہیں نالج کا بھنڈار ہوتے ہیں بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ نالج ان کو ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی نمائیہ نظر آتے ہیں پلس ان کو اپ ٹو ڈیٹ رہنا فیشن کے حساب سے اچھا برینڈڈ چیزیں پہننا برینڈڈ چیزوں برینڈڈ گھڑیاں برینڈڈ موبائل فون اچھا موبائل فون ائرپورٹ بگرہ اس کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے ٹیکنالوجی کا بڑا شوق ہوتا ہے باقی گیمنگ ہے کمپیوٹر ہے یوٹیوب فیس بوک اس کا بھی بہت کریزی نیس کی طرح یعنی بہت زیادہ بہت زیادہ حد تک ان کو شوق ہوتا ہے ویچھے تو انڈورز بھی دیکھیں گے بہت سارے جو دنوں تک پندرہ بیس دنوں تک بھی اگر انڈور رہنا پڑے رہ سکتے ہیں مطلب اس طرح کے ایر سائن ہے یہ لبنا جا ہے وہ اس طرح انڈورز بھی رہ سکتے ہیں اور آؤٹڈورز یعنی کہ گھومنے پھرنے کا بھی ان کو چونکہ ایر سائن ہے تو گھومنے پھرنے کا سمندر کنارے دریا کنارے ہل سٹیشنز پاہڑی علاقوں میں ان جو پر گھومنے کا بھی ان کو بڑا شوق ہوتا ہے اور یہ نئی نئی چیزیں دیکھتے ہیں ان کی ویڈیوز میں زیادہ تر یہ جو چیز دیکھتے ہیں وہ اس طرح کی تفریحی مقامات یا جو لوگ ہوتلز ریسٹورنٹس یا اس طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں وہ زیادہ ان کو شوق ہوتا ہے ان کا جو لوگو آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر ایک ترازو ایک بیلنس کا آ رہا ہے تو یہ بیلنس کر کے چیزوں کو چلتے ہیں ہر چیز میں چاہے دین دنیا کی بات ہو چاہے گھر کے اندر رشتوں کے حوالے سے بات ہو ہر چیز میں بیلنس کرتے ہیں ہو سکتا ہے شروع میں لیبراز کی لائف میں آپ کو ایسا لگے کہ آگے چل کے کوئی چپ دبدیلی آنی نہیں ہے لیکن بڑی تیزی سے دبدیلی آتی ہے بہت چینجز بھی کرتے ہیں یہ لوگ اپنے اندر شروع میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا لیزی یا تھوڑے سے ڈل ہوں لیکن بات میں ایکٹیو بھی ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کو بیلنس کرنا بہت پسند چیزوں کو بیلنس کر کے لے کے چلنا کیونکہ ترازو ان کا جو لوگو ہے ان کے لئے سب سے بڑی بات ہے کہ شنی سیٹرن جو کہ ساڑھ ستی اور ڈھائیا کا بھی باعث بنتا ہے وہ ان کی راشی میں ان کی زورڈک سائن میں ہمشہ اونچ کے رہتے ہیں تو بڑے پاور فور یعنی بڑے فائدہ پہنچانے والے رہتے ہیں ویسے بھی آپ سب جانتے ہیں تیس جون سے چودہ نومبر تک وکری ہونے جا رہے شنی کیا کچھ فائدے لیبراز کو دیں گے اس کی ویڈیو بھی آ جو کی ون تھرٹی سیون ڈیز کے حوالے سے آپ دیکھیں گے اور یقین ویڈیو کے اینڈ میں ہم اس کا لنک بھی آپ کو دے دیں گے اور یہ انصاف کرنا پسند کرتے ہیں کئی نائنصاف ہی ہو رہی ہو کئی کسی کے ساتھ غلط ہو رہا ہو تو یہ آواز اٹھاتے ہیں یہ بولتے ہیں چاہے ان کا کوئی ان سے لنک ہو رشتداری ہو جان پہچان ہو نہ ہو ان کے لئے سٹینڈ لیں گے ان کے لئے کھڑے ہو جائیں گے اور غصہ جب آتا ہے تو اتنا آتا ہے کہ پیرنٹس ہیں سامنے بڑا بھائی ہے بڑی بہن ہے یا کوئی ایلڈر ہے کوئی بزرگ ہے یہ لحاظ نہیں کرتے یہ فورنٹس سے بول جاتے بعد میں ان کو افسوس ضرور ہوتا ہے لیکن اکثر اوقات غصے میں ان کو پتا نہیں چلتے کیا بول رہے لیکن ہی بول جاتے بس ایک چیز یاد رکھے گا جتنا جلدی ان کو غصہ آتا ہے اتنا ہی جلدی تھنڈا بھی ہو جاتا ہے کسی بھی لبرا کے سامنے کوئی پیانو رکھ دیں چاہے کوئی شوق ہو نہ ہو گٹار رکھ دو چاہے شوق ہو نہ ہو چاہے کوئی اچھا مہنگا موبائل رکھ دو اس کو اس کو یوز کرنا ٹیکنالوجی کے ساتھ تو ان کو بڑا پیار ہوتا ہے لیکن کوئی انسٹرومنٹ کو استعمال کرنا جیسے گٹار ہو گیا پیانو ہو گیا تبلہ ہو گیا کچھ بھی یہ کھلنا شروع کر دیں گے ان کو کلا سے پیار ہے ان کو ہنر سے پیار ہے چیزوں کو سیکھنا ایکسپلور کرنا اس کو بجانا یا اس کو استعمال کرنے سیکھنا تجسس بہت زیادہ کیورو سٹی بہت ہے کہ یہ کیسے چلتا یہ کیسے بنا ہے اس میں کیا فنکشنز ہیں یہ سب جاننے کا ان کو بڑا شوق ہوتا ہے چاہے کوئی بھی چیز ہو پوشیدہ طور پر بہت سارے ایسے ہنر ہوتے ہیں ان کے اندر کلا کلا کا ہونہ ان کے اندر اور ہنر کا ہونہ بہت سیاد بعض وقت ان کو خود کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کے اندر کیا کیا ٹیلنٹ چھپا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دنیا بتا دیتی کہ ان کے اندر کیا کچھ ہنر موجود ہے اب چونکہ لبرا کے اندر جو شنی ہے سیٹرن ہے یہ اونچ کے پاورز کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ زدی ہوتے ہیں بہت زیادہ لبراز اپنی بات منوا کے ہی چھوڑیں گے جو چیز کل لے سکتے ہیں پرسو لے سکتے ہیں ابھی کا بھی لینا ہے ابھی آج کے آج لینا ہے ان کے بڑے بھائی بڑی بہنیں یا ان کے والد والد یہ بتا سکتے ہیں جو جانتے ہیں ان کو وہ بتا سکتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں خود لبرا بتائے گا کہ کیا واقعی میں ایسا ہے کہ جو چیز چاہیے وہ اسی وقت چاہیے جب تک آ نہیں جاتی ہاتھ میں چیز وہ تب تک سکون کا سانس نہیں لیتے اب اگر ایک چیز کی زد آ گئی اور کوئی دوسرا کوشش بھی کرے گا ان کی اس زد سے دھیان اٹھانے کے کہ کچھ اور بات میں لگا دے کسی اور کی طرف دھیان کر دیتا کہ اس چیز سے دھیان اٹھانے گھماں پھرا کے پھر سے وہی زد شروع کر دیں گے یعنی وہ زد ان کی نہیں چھوڑیں گے وہ ان کو یاد رہ گی کہ بس یہ لینا ہے تو بس لینا ہی لینا یا یہ چیز کرنی ہے تو کرنی ہی کرنی ہے ایک بادشاہ والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکجریس لائف بہت ہی زبردست زندگی رائل لائف سٹائل ہر چیز کا سکھ ان کے پاس ہونا چاہیے ان کو کوئی چیز کے لیے دس دفعہ سوچنا نہ پڑے جو چاہیں وہ مل جائے اس طرح کی زندگی انہیں بچپن سے ہی چاہتے ہیں اور اس کو حاصل بھی کر لیتے ہیں لیکن بہت بچپن سے یہ چیزیں ان میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اب چونکہ شکر ان کا رولنگ لارڈ ہے اور شکر کی خاصیت بھی ہوتی ہے کہ لگجریس لائف کا حصول اچھی زندگی کا حصول یہ اگر کرے تو اس سے بھی پیسہ آئے گا یہ کر لیں تو اور اچھا ہے یہ چیز سیکھنے تو اور اچھا ہے تو یعنی پیسے کے راستے ڈھونتے ہیں یعنی کہ منی میکنگ ٹیکنیکس ان کے بڑے اچھے ہوتے ہیں یہ آگے چل کے ان کے کام بھی آتی ہے اور یہ ڈھونتے رہتے ہیں کہ کیا طریقے سے ہم پیسہ زیادہ سے زیادہ کما سکتے ہیں دوسروں کو بھی مشورہ دیتے ہیں اور خود بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب اگر یہ کہا جانے کہ لیبراس کے ڈیزائرز ان کی خواہشات بہت بڑی ہوتی خواہب بہت بڑے ہوتے ہیں بڑے خواہب دیکھتے ہیں یعنی آپ ان کی باتیں سنو گے تو آپ سوچھو کہ یار یہ تو جو چیز ناممکن ہے اس کی یہ باتیں کر رہے ہیں یہ تو ان کے بس کی بات نہیں کیسے کریں گے تو یہ ان کے خواہب بڑے ہوتے ہیں اور وہ پھر اتنا کچھ کر لیتے ہیں اتنا اس کے اوپر ہومورک کرتے ہیں اتنا اس پہ ریسرچ کرتے ہیں اتنا کام کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں ایک چیز توہم لیبراس کے لیے کہوں گا کہ آپ کمنٹس میں بتانا ایسا ہے کہ نہیں کہ آپ لوگ ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ رکھتے ہو آپ دوسروں سے ایکسپیکٹیشن لگا تو یہ مجھے یہ علاقے دے گا یہ میرا یہ کام کر دے گا یہ میرے لیے اتنا فائدہ دے گا اور بعد میں جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ دکھی ہو جاتے ہیں تو یہ چیز نہ کریں ایکسپیکٹیشن زیادہ نہ لگائیں کسی سے تو اب اتنے دکھی کبھی بھی نہیں ہوں گے اس کے علاوہ ویب ڈیزائننگ سوفٹوئر انجینئرنگ سوفٹوئر ہاؤس میں کام کرنا پروڈیکشن لیول پہ کام کرنا ملٹی میڈیا فری لانسنگ یوٹیوبر کے طور پہ کام کرنا آئی ٹی سیکٹر پہ جڑ کے کام کرنا ورچل اسسٹنٹ ایمازون پہ یا پھر کسی بھی طریقے سے جو ڈیٹا ایٹ انٹری وغیرہ کا کام ہوتا ہے کمپیوٹر پہ وہ کر کے آن لائن کام کر کے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھرپور پیسہ کما سکتے ہیں یعنی یہ کوئی ذراہی جسے بھرپور پیسہ یہ لوگ کما سکتے ہیں کوئی ٹیلنٹ سیکھ کر اسے بھی بھرپور پیسہ کما سکتے ہیں بیوٹیشن کے طور پہ بیوٹی پالر کھولیں جم کھولیں اس میں بھی بھرپور پیسہ کمائیں گے یعنی ہر لیان سے جو بیوٹی کو انہینس کرتی ہے اس پروڈٹ کو یا اگر کریں یعنی اس چیز کو سیکھیں جسے بیوٹی کو انہینس کر سکتے ہیں تو اس میں بھرپور اپنا فیوچر یہ لوگ بنا سکتے ہیں اسی طرح سے ایکٹنگ ڈانسنگ گٹار پلائنگ پیانو یا اس قسم کے ٹیلنٹ جو بھی ہنر یہ سیکھتے ہیں تو اس میں بھی اپنا نام کرتے ہیں اب یہ چیز لیبراز میں ہے یا آپ کمیٹس میں صرف بتائے گا کہ اکثر آپ اپنی باتوں سے پلٹ جاتے ہو کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو کسی کو کچھ بولاؤ کہ بھئی میں بولاؤنا میں کر کے دے دوں گا آپ کو فکر نہ کرو یہ میری ذمہ داری میں کروں گا اور پھر وہ ذمہ داری کو پورا نہ کرنا یا کسی کو کوئی بات بولی کوئی کال دیا ہے یا کوئی وعدہ کیا ہے ان کی اروج پہ ہوتی ہیں بہت ہی چطور چالاگ یعنی کس سے کب کیا بولنا ہے کب کیا نہیں بولنا یہ ان کو پتا ہوتا ہے اسی وجہ سے ان کو مانا جاتا ہے یعنی کہ بہت حالات کو کنٹرول کرنے والی یہ لوگ ہوتے ہیں اور بہت ہی چالاگ بہت ہی سمجھدار قسم کے لیبراز ہوتے ہیں اب نالج کے حوالے سے عام طور پر زیادہ تر لیبراز آپ دیکھیں گے یہ کمپیوٹر سے پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے یا پھر موبائل سے پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے کتابوں سے پڑھنے کا شوق کم ہوتا ہے یعنی بہت کم لیبراز آپ کو دیکھیں گے جو اگر ہم یوں کہنا کہ 40 to 50% یوز شاید بکس کا ہوتا ہوگا تو کچھ ایسا ہے لیپ ٹاپ سے پڑھیں گے یا پھر آئی پیٹ سے پڑھیں گے یا پھر اپنے موبائل فون کے ذریعے پڑھیں گے اس طرح سے ڈیجیٹلی ان کو پڑھنا اچھا لگتا ہے اور وہ پڑھ بھی لیتے ہیں اچھی پوزیشن بھی لے آتے ہیں لیکن کتابوں کو رٹنا وہ ان کا اچھا نہیں ہے چیزوں کو سمجھ کے حضم کر کے یہ زیادہ سیکھ پاتے ہیں یعنی کہ چیزوں کو اچھے سے انیلائز کر کے سیکھتے ہیں سمجھ کے سیکھتے ہیں تو یہ ان کے لیے اچھی چیز مانی جاتی ہے اب ہم بات کریں گے ان زورڈکس آئیں جو آپ کے بہترین لائف پارٹنر آپ کے بہترین لوف پارٹنر آپ کے ماں باپ ہوں آپ کے بہن بھائیوں آپ کے رشتدار ہوں آپ کے دوستوں آپ کے بوسیسوں آپ کے سینئرسوں ہر لحاظ سے ہی آپ کے اچھا سوچنے والے آپ کے لیے بہترین زورڈکس آئیں ہوں گے کبھی بھی آپ کا نقصان آپ کو نیچہ دکھانا آپ سے جیلس نہیں ہوں گے ایک تو ہے وریشب اور میتھن وریشب یعنی کہ ٹارس میتھن یعنی کہ جیمینہ ان کے ساتھ بڑا اچھا بنے گا آپ کے دوستوں آپ کے رشتدار کوئی بھی ہو آپ کے جیون ساتھ آپ کے حضبن وائف آپ کے لوو لائف ار لحاظ سے بہترین آپ کے ساتھ ان کے انڈرسٹیننگ رہے گی اس کے علاوہ مکر راشی اور کم راشی مکر یعنی کہ کیپرکونیان کم یعنی کہ یہ ہو گئے آپ کے ایکوئریس یعنی دسویں اور گیارویں نمبر کے زورڈکس آئیں یہ بھی بہترین رہیں گے آپ کے لیے اور ہر لحاظ سے آپ کو چاہنے والے آپ کے لیے کام کرنے والے آپ کے ویولیند پر سوچنے والے آپ کے ہم خیال اس قسم کے لوگ یہ ہوں گے اب وہ کون سے سال کی عمر ہے جب اچھا کر پاتے ہیں اچھا پیسہ بنا پاتے ہیں تیس طریقہ دولر سمیٹ پاتے ہیں سٹیبل ہوتے ہیں اپنی لائف میں مچاریٹی کے ہائیس ٹیول پہ ہوتے ہیں جہاں جاب کرتے ہیں وہاں ہائیس پوسٹ کے اوپر اچھی سیلری لے رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ہر چیز لینے کے لیے ان کو دس دفعہ سوچنا نہیں پڑتا اور رائل لائف اسٹائل اور بہت ہی لگجریس لائف اسٹائل ان کا ہوتا ہے اور ہر لحاظ سے سکون والی زندگی ان کی ہوتی ہے تیس سال یہ آپ نوٹ کر لیں تھرٹی یار سے ففٹی یار سے یہ ڈیوریشن ہوتا ہے تیس سال سے لیکھے پچاس سال کی وہ عمر ہوتی جس میں یہ اچھا پیسہ بنا پاتے ہیں یعنی اپنے لیے گاڑی بنگلہ کرنا ہے یعنی اپنے لیے گھر لے پانا اب قرائے کا مکان چھوڑ کے اپنا گھر کی طرف آ جانا یا کئی پیسہ ان کے پاس جڑ پاتا ہے یعنی نظر آتا ہے کہ یہ پیسہ ان کے پاس ہے اور یہ کچھ بھی خریج سکتے ہیں اس طرح کیا ان کا لائف اسٹائل ہو جاتا ہے تو یہ تیس سے پچاس سال کے عمر ہے فائننشلی بڑا گین کر سکتے ہیں پراپرٹیز وغیرہ ان کے ہو جاتے ہیں یعنی تیس کے بعد آپ خود کمنٹس کر کے بتاؤ گے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں یعنی اور جو کر چکے ہیں وہ تو پہلے ہی بتائیں گے کہ کیا ان کو کچھ کامیابی ملی کیا ان کو لگتا ہے کہ آگے آنے والے وقت میں کچھ بہتر ہوتا ہوا ان کو نظر آ رہا ہے اگر یوں کہا جائے نا میگا ٹرانفورمیشنز کا یہ دور ہوتا ہے تیس سے پچاس سال تمام کے تمام لیبراس کے لیے میگا ٹرانفورمیشنز بڑے بڑے چینجز کا دور ہوتا ہے بہت کچھ بدلتا ہوا بہت کچھ چینج ہوتا ہوا ان کو نظر آتا ہے اسٹیٹس دیکھ کے یہ دوستی نہیں کرتے یعنی ان کا ماننا یہ ہے کہ جو آپ کے ویولیند پر سوچ سکتا ہے جو آپ کا ہم خیال ہے جو آپ کے پیس پر چل سکتا ہے وہی آپ کا بہترین ساتھی آپ کا دوست ہوتا ہے تو چھوٹا بڑا نہیں دیکھتے کہ یہ بڑی فیملی سے یہ اچھا ہوگا یہ چھوٹی فیملی سے یہ بیکار ہوگا ایسا نہیں ہر ایک کو ایک ہی نظر کیونکہ ترازو ہے نا ان کا لوگو تو ہر ایک کو ایک نظر سے دیکھنا بیلنس رکھ کے چلنا یہ چیز ان کے اندر بہت زیادہ پائے جاتی ہے ایسے تو پریم پیار میں آگے ہوتے ہیں ہر ایک سے محبت سے پیش آنا بچوں سے پیار سے ملنا لیکن اپنا علو سیدھا کرنے کے لیے یہ کوئیسی بھی حد تک جا سکتا ہے اپنا علو سیدھا کرنا اپنا کام نکلنا اگر کوئی ڈیڑھ دو لاکھ کا کمپیوٹر چاہیے بڑے بھائی سے یا والد سے تو کچھ بھی مسکہ لگا کے مکھن لگا کے کچھ بھی کر کے وہ کوشش کریں گے کہ اس چیز کو کامیابی سے حاصل کریں اپنا علو سیدھا کرنا یہ بڑے زبردست طریقے سے لیبرانس جانتے ہیں اکسے بعد لیبرانس میں جو ہے وائرل انفیکشن نزلہ زکام خاصی ہے زیادہ دیکھا گیا ہے یہ ایک تو یہ ہے اور دوسرا کانسٹیپیشن موشن ایسیڈیٹی پیٹ تے جوڑی جو بیماریاں ہیں یا یوں کہلیں کہ سلیپنگ ڈیس آرڈر ڈیجسٹیو ڈیس آرڈر ہارمونیکل ڈیس آرڈر یہ بہت دیکھا گیا ہے سکن سے ریلیٹڈ انفیکشنز ہیں سکن سے ریلیٹڈ پرابلمز ہیں پیمپلز ہیں چھائیاں ہیں نشانات ہیں چہرے سکن پر اس طرح کی چیزیں بھی اکثر لیبراس میں دیکھے گئے رومانس کی کینگ مانے جاتے ہیں یعنی کہ رومانٹک بہت زیادہ رومانٹک ہوتے ہیں لیبراس اور کام بہت زیادہ کرنے والے انتق پیانت کرنے والے ہارڈ ورکنگ کرنے والے یہ بھی ان کے اندر دیکھا گیا ہے تو ہر لیانسے اچھی کالیٹیز بہت زیادہ ان کے اندر پائی جاتی ہیں لرننگ ایبیلیٹیز کمال کی ہوتی ہیں اور اگر یہ پڑھنے لکھینے پہ آ گئے ہیں تو بہت اچھے مارکس بلا سکتے ہیں ان کا مائنڈ بڑا کیچنگ پاورز بہت زیادہ ہوتے ہیں لرننگ ایبیلیٹیز میمورائیزیشن پاور ان کی بہت زیادہ ہوتی ہیں ان کو یاد بہت دیر تک رہتا ہے یہ چیزیں بھی ان کے اندر ہیں شارپ مائنڈڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ لوجک پر سوچتے ہیں منطق ہونی چاہیے لوجک پر ہی بیس کرتے ہیں لوجک پر ہی بیلیو کرتے ہیں سنی سنایا اپناوں پر کان نہیں دھرتے اور لوجک جی چیز میں نہیں ہو تو اس کو پھر آگے بڑھاتے بھی نہیں ہیں ان کے ساتھ ایک مسئلہ رہتا ہے کہ جو بھی پلانس یہ بناتے ہیں جو بھی نئی چیز سوچتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اس کو ایکشن میں کنورٹ کرنے میں ڈیلے کر دیتے ہیں یعنی اس کو عملی جامعہ پہنانے میں ان کو ٹائم لگ جاتا ہے دیر کر دیتے ہیں اور اس وجہ سے اکثر نقصان بھی اٹھا لیتے ہیں اب ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ نالج اتنا زیادہ ان کے اندر ہے کہ کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں کسی کو بھی اچھا اچھی جگہ پہ لے جانا اس کو ترقی دلوانا اس کو اچھی پوسٹ پہ جوب دلوانا ان کے لئے باہن ہاتھ کا کیل ہے یعنی اتنا اچھا اس کو ٹرین کر دے گا لیکن خود اکثر اس معاملات میں پیچھے رہ جاتے ہیں دوسروں کا بھلا کرنے میں اکثر اپنا نقصان کر لیتے ہیں خود کے پاس بہت کچھ ہے لیکن یا تو وہ یوٹیلائز نہیں ہو پا رہا یا اس کا صحیح استعمال نہیں ہو پا رہا اور ہم نے کہا نا لیزی نیس پہ اگر آگئے تو پھر اپنے کمفرٹ زون میں ہی چلے جاتے ہیں بہت بہت اوقات ٹھان لیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ وہ کرنا ہے پلاننگز کر لیتے ہیں لیکن لیزی نیس کے وجہ سے یا کمفرٹ زون میں جانے کے وجہ سے یا سستی کی وجہ سے اکثر اوقات چیزوں کو ڈیلی بھی کر جاتے ہیں موڈ سوئنگ ان کے اندر یا موڈی نیچر ان کا بڑا زیادہ دیکھنے میں ملا ہے اب آپ لوگ لیبناس بتا سکتے ہیں کیا ہے موڈ سوئنگ یا ایسا ہے کہ انپریڈکٹیبل نیچر کیونکہ گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا کچھ بھی بدل دو یعنی کہ بولو گے کچھ کرو گے کچھ سوچو گے کچھ ایسا کچھ ہے یا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور جیسے میں نے کہا نا کہ بارہ میں سے یہ ایک زونکٹ چین ایسا ہے جو کینگ مانے جاتا ہے رومانس کا رومانس کا بے تاج بادشاہ لبراس چاہے لڑکیوں ہوں لڑکیاں بہت رومانٹک ہوتے ہیں لبراس کی آئیز بڑی خوبصورت ہوتی ہیں بیوٹی فل تو ہوتے ہیں اور یہ لبراس خود بتائیں گے کہ ان کے اندر بیوٹی ایلیمنٹ کوئی ہے خوبصورت دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے اکثر لبراس سب کو نہیں کہتا لیکن اکثر منیج کر کے چیزوں کو رکھتے ہیں گھر کو خوبصورت رکھنا ڈیکوریٹ کر کے رکھنا دیکھنے میں ان کے اندر ایک جدت نظر آنا یعنی گھر آپ کا اچھا لگے خوبصورت لگے اٹریکٹیو لگے اس طرح اپنی چیزوں کو بھی اس طرح زیادہ تر لبراس رکھتے ہیں اور کچھ ایسے بریڈ بھی ہیں جو چیزوں کو ادھر پھینکا ادھر پھینکا جوتے ادھر پھینکے جرابیں ادھر پھینکی کپڑے ادھر یہ وہ ایسے بھی ہیں یہ بتائیں گے لبراس خود کہ وہ کس طرح کے ہیں منیجیبل ہیں یا ان منیجیبل ہیں ان کے اندر ایک اور ہنر دکھا گیا جو اکثر اچھا نہیں سمجھے جاتا کہ غلط کو صحیح کر دینا اور صحیح کو غلط ثابت کر دینا یہ چیزیں ان کے اندر یعنی وہ ایڈوکیٹ یا وکیلوں والی کالیٹیز ان کے اندر پائی جاتی کمیونیکیشن کی کینگ مانے گئے بول چال کر کے کسی کو لبھا دینا کسی کو اپنی طرف مائل کر دینا کسی کو اٹریک کر دینا کسی کو اپنا بنا لینا یہ تک ان کے اندر کالیٹیز موجود ہوتی ہیں اب اگر ہم بات کریں کریئر میں کونسی فیلڈ میں یا بہترین طریقے سے گروم کرتے ہیں اچھا کچھ کما سکتے ہیں تیز ترین دول سمیٹ سکتے ہیں جیسے ڈیٹیل میں ہم نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا لیکن جیم ہو گیا یوگا ہو گیا بیوٹی پالر مہندی کا کام یا کوئی بھی گھر بیٹھا کام یعنی کہ آن لائن کام کرنا یا گھر بیٹھے کوئی کام کر کے اس سے پیسے کمانا کمپیٹر سے کوئی کام کرنا بہت کچھ ہے جو بھرپور ترین کے سن کو پیسہ دے جاتا ہے یا اچھا پیسہ اس سے کما لیتے ہیں ہونر کے ذریعے اپنے ٹیلنٹ سے بھی اچھا پیسے کماتے نظر آتے ہیں اب ایڈیٹنگ کا کام لے لیں ایڈیٹنگ ہے ایڈیٹنگ ہے ایڈیٹنگ ہے ڈرافٹنگ ہے گھروں کے نقشے بنانا آٹوکیٹ وغیرہ پہ یا پھر اینیمیشن بنانا 3D اینیمیشن کیریکٹر اینیمیشن گھروں کے نقشت بنانا یا گھروں کی ویڈیو جیسے کہ کوئی بیلڈنگ ہے اس کے فلیٹس بکنے ہیں تو اس کے لئے پوری آپ نے امارت کی ویڈیو بنا دی اس طرح کی ایڈیٹیکچرل ویجوالائزیشن اس کے بھی بڑے ماہر مانے جاتے ہیں لیبراز ملٹی میڈیا کی فلیٹ میں بڑے چمکتے ہیں اگر ملٹی میڈیا کا کوئی کوٹس کرتے ہیں یا ملٹی میڈیا سیکھتے ہیں تو اس میں بھی بھرپور پیسہ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آرٹس کے حوالے سے یا پینٹنگ کے حوالے سے بھی ان کا لوہا مانا جاتا ہے یہ سیکھ لیں تو بھرپور پیسہ اس سے بھی کماتے ہیں اس کے علاوہ آرمی کے اندر نیوی کے اندر ایس این ایڈوکیٹ وہ لبرا ہے یہ ضرور یاد رکھے گا تو سوچ لیں لبرا کتنا زیادہ پاور فول ہوتا ہے کتنا برداشت کرنے والا اور کتنا ستر سال کے عمر پہ بھی جوان دکھنے والا ایسا لبرا ہوتا ہے یعنی یہ اکثر اوقات اپنی عمر سے چھوٹے دکھتے ہیں یعنی زیادہ تر لبراس کوئی کمپلیمنٹ ملتا ہے کہ آپ بولتے چالیس کے اور اب لگتے ہو تیس کے یا پچیس کے تو یہ اکثر لبراس بتائیں گے کہ ایسا سال سال بولنے چالنے کا کام جس میں بولنا زیادہ ہو اینکر ہو یا جنرلسٹ ہو یا پھر انٹرپینور ہو یا سیلز وین سیلز وومین یا سیلز ان پرچیس ڈپارٹمنٹ پر ڈیجیٹل مارکٹنگ کے اندر ہو مینیچریل پوسٹ کے اندر ہو ایڈمینسٹریشن کے اندر ہو جس میں بولنے چالنے کا کام ہے ہر لحاظ سے یہ کامیاب ہوتے اور بھرپور پیسہ کماتے ہیں ہارڈ ویر اور سوٹ فیر کا اگر کام کام کرتے ہیں سوٹ فیر انجینئرنگ کا کام کرتے ہیں وہاں بھی بھرپور پیسہ یہ کماتے ہیں اس کے علاوہ ڈرائیونگ کا کوئی کام کرتے ہیں ایک چیز کو دوسری جگہ پہنچانا یا گھر گھر پہنچانا یا پھر ٹور انٹریولز کا کام کرتے ہیں ٹکٹنگ کا ٹریول ایجنسی ہے اس میں بھی بھرپور پیسہ یہ لوگ کماتے ہیں کسی بھی چیز کا شو روم ہو ان کا جیسے گاڑیوں کا یا کپڑوں کا یا کوئی اور چیزوں کا تو اس میں بھی بھرپور پیسہ سمیٹنے کی طاقت ان کے اندر ہوتی اس کے علاوہ اگر یہ ریسٹورنڈ کے بزنس میں آتے ہیں ہوتلنگ کے بزنس میں آتے ہیں کھانے پینے کرنگ کے بزنس میں آتے ہیں فوڈ اور ٹرنگ کے حوالے اس بزنس میں آتے ہیں وہاں بھی بھرپور طریقے سے یہ لوگ پیسہ بنا سکتے ہیں ان کے لگ کے بارے میں ہم نے شروع میں بتا دیا کہ ان کا لگ تیس سال کی عمر سے پچاس سال کی عمر میں ادائے ہونا چمکنا قسمت کا چمکنا اچھا پیسہ بنا پانا لگجریس لائف میں یہ سب ہے لیکن یہ چیز یاد رکھے گا یہ سانتوے نمبر کی راجی ہے سیون نمبر کا زورڈک سائن ہے آپ سب جانتے ہیں لبرا اور سانتوے گھر جو سانتوہ گھر مانا جاتا ہے کنڈلی کا بڑ چارڈ کا وہ ہے عزبن وائف کی ریلیشنز کا گھر کاروبار کا گھر چاہے وہ انڈیپینڈنٹ بزنس ہو چاہے وہ آپ کا پانٹرشپ کا بزنس ہو چاہے فیملی بزنس ہو ہر لحاظ سے یہ دونوں چیزیں اڑتی ہیں شادی کے بعد لبرا کی اگر شادی ہو جاتی شادی کے بعد یعنی شادی کے بعد تو تیس سال کے عمر آتی ہے یعنی شادی ہوتے ہوتے آج کل کا جو ایوریج آپ سمجھ لیں تیس باتیس سال میں تو شادی ہوتی لیکن اس سے پہلے بھی ہوتی ہیں اٹھائیس سال میں لیکن بہت کم ایسا دیکھا گیا کہ چوبیس سال میں یا اس سے بھی کم اوبر میں شادی کر دی جائیں وہ الگ بات ہے کہ بہت زیادہ فیننشلی اگر سٹرونگ ہیں آپ کے والد سٹرونگ ہیں تو آپ کی شادی کروا دی وہ الگ بات ہے لیکن زیادہ تر میجوریٹی آپ لبرا کو دیکھیں گے کہ یہ شادی بھی اٹھائیس سال یا اس طرح یعنی پچیس سال سے آن ورڈز یہ شادی کرتے ہیں تیس سال تک پہنچتے پہنچتے یہ شادی کے بعد سٹیبل ہو جاتے ہیں یعنی بہت اچھا پیسہ کمانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سانت نمبر کا چونکہ ان کا گھر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو سانتوہ گھر ایکٹیو ہونا ہر لیال سے ہزبن وائف کی ریلیشنز کا اچھا رہنا کاروبار میں اچھا وقت دیکھنا پیسہ بھرپور سمیٹ پانا انویسٹمنٹ کر پانا سیونگز کر پانا پراپرٹی چیزیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یعنی ہم میں نے دیکھا ہے لائف میں کہ جتنے بھی لیبراز نے شادی کے بعد بہت اوچھا اٹھے ہیں بہت پروفیشنل بہت پیسہ کمائے ایک سٹیٹس بنا لیا لیکجریس لائف کو جی رہے ہیں تو بہت زیادہ ایسے لیبراز ملیں گے آپ کو اور لیبراز خود کمنٹس میں بتائیں گے ایسا ہے کہ نہیں ہے ان کی قسمت کے اندر جو بڑا چینج آتا ہے نا وہ تیس سال تو نہیں لیکن پچیس سال سے ہی آنا شروع جاتے ہیں بڑے چینجز بڑا بدلہ ہو مینیجیمیل میں بدلہ ہو یہ جوب اچھی جوب کا مل جانا یا اپنی لائف میں پوزیٹیویٹی کو دیکھنا ان کو نظر آنے لگتا ہے کہ قسمت کچھ نہ کچھ ساتھ دینا شروع کر دی ہے پچیس سال سے آن ورڈ تیس سال سے تو بلکل تمجھ دے دمائدہ مست کلندر ہو جاتا ہے لیکن پچیس سال سے یہ گاڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے قسمت کی اب یاد رکھے گا ایک بہترین کس طرح ہو سکتا ہے کیا ریمیڈیز ہیں سب سے پہلی چیز تو اپنے گھر کے اندر مغرب کے وقت لوبان اور اگربتی کا جلانا یہ اچھا رہے گا یہ شیطانی طاقت ہے جو آپ کی ہزبند وائف کی ریلیشنز میں لڑائی جگڑے کراتے ہیں یا اپنے بہن بائیوں میں لڑائی یا اپنے فیملی کے اندر ناچاکی یا نا اتفاقی کا دیکھنا یہ دور کرے گا پیسہ رک گیا ہے پیسہ نہیں آ رہا کرزے میں چلے گئے ہو کرزے پہ کرزہ لینا پڑھ رہا ہے نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے کاروبار بیٹھتا ہے چلا جا رہا ہے اس چیز کا بھی حل اس کے اندر ملے گا کل نام کا فریم اپنے گھر میں لگا ویزیبل ایریا میں جا سب کی نظر اس پہ پڑے یعنی کل نام سے شروع آنے والے صورتیں اس کا پورا فریم ملتا ہے آپ لگا سکتے اپنے گھر میں اور یہ ہر دفع آپ کو فائدہ پہنچائے گا اس معاملات میں نیگٹیو انرڈیز آپ کی گھر سے دور لے کے جائے گا سورے ناس، سورے فلک، سورے خلاس سورے شمس ان چاروں صورتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا مائنی کے ساتھ پڑھنا یہ بھرپور فائدہ آپ کو دے گا ہر لحاظ سے آپ کو آگے بڑھاتا ہوا نظر آئے گا میڈیٹیشن کا کرنا ہے، عبادت بندگی کا کرنا صبح چار سے پانچ پہ اوٹ کے فجر میں مسجد میں جا کے وہاں یا گھر پہ آپ بیٹھ کے اس کو کر سکتے ہو لیکن فائدہ ہوگا اس کو آپ پانچ منٹ سے شروع کرو پھر بڑھاتے بڑھاتے دس پندرہ بیس منٹ ایک گھنٹے تک لے جاؤں ایک گھنٹہ بھی کرنا انف ہے آپ صرف یا اللہ کی تصویحات کا ویرت کریں یا اللہ کا مطلب میرا نہیں خیال کسی کو سمجھانا پڑے گا پھر بھی بتاتا ہوں یا اللہ اے اللہ اور اسے بھرپور فائدہ آپ کو ملے گا آپ دیکھئے گا بڑا چینج بڑا ڈراسٹک چینجز آپ کو اپنی لائف میں نظر آئے گا دھیان آپ کو اس ورڈ پہ لگانا ہے اللہ کے اس نام پہ لگانا ہے اور اس کے معنی پر دھیان دیتے ہوئے آپ نے آگے تصویحات کو پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ بھرپور فائدہ رہے گا جیب میں چھوٹی تصویح رکھو چھوٹی سی بہت ہی چھوٹی چھوٹے دانوں والے تصویحات ملتی ہیں آسانی سے آپ کی جیب میں آ جاتی ہے جب ہی بھی رومان لینے جاؤ گے جیب میں ٹکرائے گی تصویحات سے تو تصویح سے ٹکرائے گی اللہ کا نام یاد آئے گا یہ بھی ایک عبادت ہوگی چھوٹی عبادت جس کا فائدہ آپ کو ملے گا کوشش کریں اس طرح کی عبادت کرنے کا تو اس سے بھی بھرپور فائدہ اٹھاؤ گے اور امید آج کی ویڈیو آپ تمام کو پسند آئے گی لمبی چوڑی ویڈیو ہے لیکن بہت بڑی معلومات ہے بتائیے گا کئی چینل پر آپ نے اتنی زیادی معلومات کے ساتھ کوئی ویڈیو دیکھئے تو بتائے گا بڑی محنت لگی ہے تو امید آپ کو ویڈیو پسند آئے گی باقی کس روڈک سائن بھی اپنی ویڈیو اسی ٹاپک پر دیکھ پاؤ گے لینک سامنے آ رہے ہیں اگلی ویڈیو میں پھر ملاک